جب مجھے یہ پسند ہوا کہ مجھے کوئی جانے مجھے کوئی پہچانے میں اتنا تعرف دوں میں اتنا فرقے دوں میں اتنا انٹرڈکشن دوں فاقد خلقت نور محبت دوں میں نور محمد کی تعلیق خرمائے اللہ محبت اللہ محبت سماب آتی وضا تمسید بھی بیار روی آگے ہوئے سرے بہت بڑی بہت پہ چلے جائے گیا اگر اللہ نے جو اپلے نارون دیا ہے تمسید کے ساتھ قرآن میں مَقَدْ عُلُّورِ ہِ کَمِسْكَا فِيهَا مِزْبَا اَقْتَنْ مِزْبَا وَفِيْسْبَا سارے فسیکل ایکسسٹرنس کی باتیں ہو رہی ہیں حالت ہے نور کے لیے مادی شیئر کوئی مانا کیلئے رکھیں نور مادی شیئر ہے ہی نہیں جیسے کہ اللہ کے وقتی تمسید بیان کرنا رہا ہے اللہ زمینوں اور آسمانوں کا پور رکھیں مَسْبُ بُورِ بھی اُسْكِ بِسْبَا کَمِشْكَا اِقْتَا مَسْبَا تاک جاؤں پڑی ہوگی تو تاک اللہ مِسْبَا سَلَّهُ بُورِ بِسْبَا مَدْحَلُ بُمِیْهِ كَمِشْكَا اس کے نور کے لیے سانس کیسی ہے اگر تاک فِحَ بِسْبَا اللہ اس تاکPOSے چراؤے فيا تاکWANятся جائے اوہ چراؤ کیا ہے ہاں ہاں سب موچے بیان کرنا ہے تو بہت بہت سانس پ 1080 تاپ انہیں اگر چراپ نہ ہو تو تاپ دکھائی نہیں دیتا تاپ اپنا تاپوں چراپ سے لیتا ہے فیہا بسمہ ان بسمہ اوفی سجانا اور وہ چراپ غباب میں ہے شیشے کا غباب ہے اس کا تراپ شیشہ چراپ کی روشن کو خیرہ کرتا ہے والی چراپ ہے اگر غباب نہ ہو تو اسی روشنی پھیلتی نہیں اللہ اگر مثال دے تاپ سے پھر اس تاپ میں چراپ وہ چراپ غباب میں اللہ اگر مثال دے تاپ سے تو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ معافلہ تاپ ہے کسی تاپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ اپدہ نفیشی بسانا کرتے ہیں کل انوانا پچھروں مثلکم وہاں بھی مثل ہے یہاں بھی مثل ہے جب خدا کو تاکھ نہیں مانتے تو نبی کو صرف پچھت جو مانتے ہو وہاں بھی مثل ہے یہاں بھی مثل ہے بچھلو نوری یہ آیات متشابہات کے علاوے جس میں تشبیح ہے تنفیل ہے معنی بھی تشبیحات کے علاوے اللہ اپنے ہمتا ہے ایسی میں چھپا ہوا خلانہ کا وہ تو کنسل محفید جا اور وہ محفید پریجل فائنا احمد تو اینا مکلی جب مجھے یہ بات فصل آئی کہ میں اپلتار گفتوں پہچانا جاؤں مجھے کوئی پہچانے میں ہوں مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں ہے میں ہوں مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے میں ہوں مجھے کسی کو اطلاق نہیں ہے میں ہوں مجھے کوئی مفہوم نہیں ہے کیا مجھے یہ بس منعایا کہ میری پہچان ہو تو اپنی پہچان کرانے کے لئے اپنے کس کو پیدا کیا جو خالق ہے اس نے اپنی پہچان کے لئے وسیلہ مانایا نور محمد ہی کو انہوں نے خالق وسیلہ مانا تھا انہوں نے اپنے پہچان کرانے کے لئے نور محمد کو پیدا کیا اب نور محمد سے جو جندہ قریب ہوتا جائے گا اللہ کو اس درجہ پہچان جائے گا خدا کا ادرا قرفان پابند ہے قرفانِ مصطفیٰ کا میں نے انہوں نے چاریس سال سے پہلے کی زندگی کے بارے میں لکھائے کہ آپ کو شہنیت سے بیت پفر پایا چاریس سال کی زندگی تو پاس میں آئے کہ ماری زبائیس میں ماریس پر پییس گئے گئے جو نبی آدم کی پیدایت سے پہلے نبی ہے تو نوکول میں بغیر اس کی زندگی چکام ہے جو چاریس سال کی زندگی میں تو ہوں ماذا اللہ ممرہی کی تابیر تلاش کر رہا ہے وہ کہ رسول اللہ کی وہ چاریس سالہ زندگی جس میں نبوت نہیں تھی نبوت کے مطلب ایک لمعہ ہی تھی نہیں ربن نور بنایا اپنے حقیقہ اور اس نور کو نبی بنایا نبوت حقیقت محمدی کے ساتھ لازم ملزوم ہے عبدیت حقیقت محمدی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے یہ جزوے لایون فکت ہے چاریس سال کی وہ زندگی میں تلاش کر رہا ہے مہازمة مہازمتہ مہازمتہ تو پیزان اللہ کو دے مہازمتہ جو کمرا زندگی کے کسی لگے میں رہے ہو ہر نبی سب پیدایشی ولی ہیں ولی گمرا نہیں ہوتا پیدایشی ولی گمرا ہوتا ہی نہیں اور وہ نبی جو پیدایشی نبی ہے سب تو پہلائی جی ولی ہے مصطفیٰ دانا احمد جب نور رب نے انہیں بغایا اب ایک سواہ میں آسکتا پیدایشی لکایا یہاں پوچھے نہیں تھا آپ کو سوچتے کی مولد کر رہیتی ہے لیکن یہ سواہ میں آسکتا اب پیدایشی لکھائیشی پیدایشی لکھائیشی پیدایشی ایک بہت نابو لاتی پیدا رو لکھے جائے رب نے نورِ محمدی بنا پیدا کی پیدا شتاو اس سے بنایا یہ بات صحابیت ہے رسولِ پاہ نے حضرتِ جابر سے کہا اول ما خلق اللہ نورا نبی کیا جابر اے جابر اللہ نے یہ سم سے پہلی چیز سم سے پہلی مخلوق تقلیق دی وہ کہہ رہے نبی کا دو رہے حضرتِ خیلی شوف نے کہا کونو مکہ کی تنی ہی کل کائنا پہ نوری نبی نہو ترنا دن ہے نرہ کونو مکہ کی تنی ہی کل کائنا پہ نوری نبی نہو ترنا دن ہے نرہ کچھ بھی نہیں تھا نوری نبی نہو ترنا دن ہے جو خالد ہے نوری نبی نہو ترنا دن ہے ایک نور پیدا کیا یہ نور کہاں سے پیدا ہو کچھ سائی نہیں خالد کے سوا کچھ نہ تھا جسے لیے صرف ہی نہیں ہے افر و ما قلق اللہ عمرہ نبی کا یاد جابر بلکہ دوسری حدیثیں جس کے تانے بانے چھوڑتے ہیں ایہ آم من ضور اللہ آم من ضوری لا سواری نشایب بن موری اللہ نے جس کا سب سے پہلے پتا گیا وہ تیرے زبیقہ دور سے اور یہ بہت دعا کر رہا ہے کہ میں لا حبیروں سے پیدا ہوا ہوں اور ساری محلوخات میرے گروہ سے جس کو عالمِ نورانیت میں اپنے تقربِ خاص میں حریمِ قدس میں اللہ حدہ پتھا بارہ حدہ کم سے کم ادھر کے بارہ حدہ سال عالمِ تہتر ہو دی غدر ہو دی کتے کیا تتائی تنہائی پیچرشی ادھر بارہ حدہ سال تک وہ نور جو خالد ہے یہ دوسرہ نور جو خلو لائلہ حل اللہ محمد الرسول دیسرا کوئی نہیں اس نور میں اس نور کو دیکھا اس نور میں اس نور کو دیکھا اس نے درور کے نور نچھاوا رہا ہے اس لئے حمد و سنہ بیان وہ اس کی تاریخ کرتا رہا ہے یہ اس کی تاریخ کرتا رہا ہے خالد اپنی مخلوق کی تاریخ بیان کر رہا ہے مخلوق اپنی خالد کی تاریخ بیان کر رہا ہے اخد احمد کی تاریخ بیان کر رہا ہے احمد اخد کی تاریخ بیان کر رہا ہے ایک اشانہ دیکھیں وہاں پکڑ دیکھا ہوں حمد سے تحمید ہے حمد یحمد تحمید ہے تو بابو بنتا ہے بابو تطعیر کے وقت شاہبا ہے تحمید ہے تاریخ حمد لا تو حمد حمد بنتا اس لہاں اماں کمان حکوم لا تو حمد نہیں توٹ تو توس اور توٹس یہ در ہو یہ در سوٹ حمد تاریخ بیان کر اور ان تاریدیت کے ساتھ حمد رہا ہے اس میں مبالا ہاں چھپا ہوا اتنی تاریخ بیان کر کہ اتنی تاریخ کسی نے بیانی نہیں ایسی تاریخ بیان کر کہ ایسی تاریخ کبھی بیانی نہیں ہوئی حمد حمد اسے دبنا ہمار ایسی تاریخ کرنا مالا تو ایسی کوئی تاریخ نہ کر سکتا لا تو حمد اس کا نیگیٹیو فیض ہے یہ اوڈنی فیض ہے وہاں نیگیٹیو فیض ہے اس کے بعد ہے محفید محفید ہے اس پر خاہد محفید کیا معنی ہے سب سے زیادہ تاریخ کرنے والا جب اللہ اپنی اس مرانی مقلوب کی مقلوب اعفید ہے اس کی تاریخ کر رہا ہو تو اللہ محمد جس کی رب تاریخ کرے اس سے زیادہ کسی کی تاریخ ہو نہیں کرتا اس سے زیادہ کون تاریخ کر سکتا جس کی سب سے زیادہ تاریخ بیان ہو وہ محمد ہوتا ہے سب سے زیادہ تاریخ کرنے والا محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے وہ محمد جب رب تعریف بیان کر رہا ہو تو رب محمد اور کس کی تعریف بیان کر رہا ہو وہ محمد اور جب یہ رب کی تعریف بیان کرے تو یہ محمد اور کس کی تعریف رب بیان کر رہا ہے وہ محمد ہوگا تو رب محمد ہوگا زلی ملے کہا کہ اولا ناظر پر لطیف پر آنا آئے آریفی نے بڑے چل ناظر پر اس کو سب جایا ہے کہ اہلالہ کی باتیں ہیں سان کہ کتابی علم رکھنے والوں کے بس کی باتیں نہیں ہیں اہلالہ کی سن جا سکتا ہے اس منزل نورے لمیرزل میں غرور بھی اب اس نور کو کہینا وہ ہے ہوا جس کی ہوئیت کے دل پر ہے کہ وہ ہی وہ تھا اور کچھ نہ تھا اس کے سوا کچھ نہ تھا ماں سوا اللہ کچھ نہ تھا جو خدمہ پڑھتے ہونا آیا ہے اللہ لوگوں کو اس کے صحیح معنی ہمارے میں چیلنگ کرتا ہوں میرے مناظریں گوئے ہیں ان پر بختوں سے مجھے توبہ کر رہا گیا الحمدللہ صرف قلبے پڑھتے ہیں صرف قلبے پڑھتے ہیں صرف قلبے پڑھتے ہیں اور مجھے لوڑے بائز میں نے نہیں کیا ہے میرے گا پھر ماں پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کیسے ہی معنی ہمارے میں پڑھتے ہیں میں برامی نہیں کروں میں کوئے جوان پہ چھلی کرنے ہمارے پڑھتے ہیں اللہ ہے اللہ مرنو اس میں صفت ہے اللہ کے سوئے ذات ہیں اس میں ذات کے پڑھو کی بات کو بات میں گوھتے ہیں صرف اس میں صفت ہے ناؤنی اقوالٹی یہ اقوالٹی ناؤن صفت اللہ ہم سے پڑھتے ہیں قرفے آم میں معبود دیکھیں معبود حقی اس قلبے میں مرات ہے ورنہ اللہ اقوالٹی ناؤن کے لئے مقتہ تو نہیں ہے جس وقت حضرت اقوالٹی علیہ السلام نے سنم کرتا کر سارے اقوالٹی کسی کا ہاتھ کٹا کسی کا چھانہ کٹا کسی کا پاؤں کٹا کسی کی راک کٹی کسی کا کھان کٹا کسی کی کیونکت پر ضرب لگائی اور سب سے تڑے کے جلے میں قرآن لٹکا بھی جب وہ واپس آئے سنم کے دیکھو یہ مقصد دیکھا کہ ان کے خداوں کا یہ حصر ہے قرآن کہتا ہوں اور کیا کہا قانو مد فالہ حالہ بھی آلی حقیدہ آلی حقیدہ جلاحوں کی جماحی کام ہے کسی نے ہمارے قرآن کے ساتھ احساب کیا مابود ہم ہی جیتے دیر سے ملا نہیں آیا یہ قرآن یا قرآن مابود ہمیں باطلہ کے لئے پیجھ رہا ہے جس میں صفت بھی بات کر رہا ہے اب ذرا ہم تو آج پلے کے بات آگے پڑھاتا ہوں یہ قلاعوں جو ہے اس کے تین ماتے بس آگی اور جنس روکس ایک ہے اللہ حیاء دہو اس سے یہ قلاع ہے دوسرا ہے اللہ حیاء دہو اس سے یہ اللہ باتا ہے اس سے یہ اللہ باتا ہے اس سے یہ اللہ باتا ہے مشتقق مشتقق یہ بسادی یا اس کا مشتق اللہ حیاء دہو سے جو اللہ باتا ہے اس کے معنی میں وہ ذات دوتا ہے کیورمنا ہے بہتا ہے اے رب کی پہچان کیا ہے اللہ کی پہچان کیا ہے شہدہ صدی اللہ پر سے پوچھا گیا ہے کہ رب کی پہچان کیا ہے فرمایا اَلْعِدْنُ فِي الْعِدْرَاكِ اِدْرَاكُنْ میرے بنتی پہچانی ہے کہ اس کا کوئی پہچان نہیں سکتا ہماری اقل و فہم و لحم و ادراک اور سارے حواس سے بارے کرتے ہو اَلْعِدْنُ فِي الْعِدْرَاكِ اَلْعِدْرَاكُنْ اس کی پہچان میں بندے کا آجید ہوجانا لاچار ہوجانا خیل پرس ہوجانا مجبور ہوجانا ہینڈیکیاز ہوجانا انسٹرکٹ ہوجانا یہ ہی اس کی پہچان ہے اور اس کو نہیں پہچان سکتا ہے تجھے سرطان نے پڑھایا معارف ماتا ہوجانا معارف سکتا ہے یہ ہمارے پروڑ دلائر جیسے تجھے پہچاننے کی حق ہے ہمیں تجھے نہیں پڑھا یہ آتیس ہی ہے سرطان کی وہ ہے جس نے بارہ ہزار سال سے بوسی کو دیکھ جائے وہ پروڑ ہے آپ کا کیا چیز ہے بارہ ہزار سال تک دونوں راتوں میاں میں پھے وہ تھے یہ تھے یہ تھے وہ تھا کوئی اور کا تھا لیکن رب ہے رب حالیت حالیت کے آگے اپنا ہفتے بندگی حدا کرنے سکا اور ان کے سوار آپ کو کسی نہ نہیں پچھا کسی نہ نہ دیکھا نہ پچھا نہ نہ سنا موسا کو جو سنے تھے وہ ہزاروں پردوں کے پیچھے سے ستے موسا 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 یہ موسا موسا نہیں دیکھ سکتے انسور ایلا چکتے فائد اس تاہرنا وکاں موقع پساؤ لہتا رہا جو دیکھتا دیکھ پرمائے پاڑا کو چکتے موسا نے کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں رہا میں کہا پاڑا کو دیکھتا ہوں پاڑا کو دیکھتا ہوں موسا نے کہا آتا مانا مجھے پر جلوان دیکھائیے چاہاں بہار کو دیکھو ورہا جنسور یا نگل تاہر کی طرف دیکھو پاڑا کو دیکھتا پاڑا کو دیکھتا پاڑا کو دیکھتا تاہر یہ بہار خرار کیا آپ میں آئید رہے تو سکتہ پور تم مجھے دیکھ لو گئے موسیقی 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 اللہ موسیقی 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 مامی موسیقی پہاڑ پہ وہ بھی مسا پہ نہیں پہاڑ پہ تجلنا پھرمایا کہ ہوا جہا رہا ہنک کا وقت کا موسا سائن کا پہاڑ کو اس تجلنی نے جنا کے خان کر دیا موسا پہ اوشو کے دن گئے پہاڑ گلیا یہاں تک کہ کئی میل دور تر جو چھاڑ تھے جو خانس پوس تھی تو جو سمسا تھا جو حلی تھی حلی آلی تھی کھیتیاں تھے ساتھ جل کے کھاک ہوئے پہاڑ جل گیا موسا نکلے موسا پہ اوشو کے دمی ہے دمی پہاڑ سے زیادہ پامل ہوتا دمی پہاڑ جل گیا جھاڑ جل گئے کھیتیاں دل گئی زمین میں آل ہو دے لگی موسا کو دھاکا لے لگا موسا صرف بے ہو جائے صرف بے ہو جائے کیوں تردنے شرط رکھے فائٹنیس تفقہ رمطان سمجھے یہ باروں کو قرار ہے تو تم دیکھو پاروں قرار ترہا دیں جلدی خان ہو گئے یہ تھی تار بغیر فردوں کی ہزاروں سال اس کا جنبہ دیکھو گئے اور پھر جب اس نے پھر جا آنمِ پشریت کے ساتھ اور پھر بلایا میرات کے لیے تو اس وقام میں بلایا جہاں کسی دمیر رسول کا گزر نہیں ہے